اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور خوش بھی ہوں اور میری خوشی کی وجہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پوری واج کرنی ہوگی میری خوشی دیکھنے کے لئے سب سے پہلی خوشی میری یہ ہے کہ جو میرے ابو ایڈمیٹ تھے یہاں ملتان کارڈیالو جی میں کیونکہ ابو ہارٹ پیشنٹ ہیں تو وہ خیریت سے گھر آ چکے ہیں سب سے پہلی میری خوشی یہ ہے الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے صحت والی زندگی دے اور سیکنڈ خوشی یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ سے چودہ سال کا ہے انہوں نے ففت کے بعد حفظ کیا ہے اور ماشاءاللہ سے آج صبح صبح فجر کی نماز کے بعد ہی وہ کمپلیٹ کر کر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے سرپرائز دیا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ خوش نصیب ماں بنا دیا محمد ارسان سکول میں بھی پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اور یہاں مسجد میں بھی الحمدللہ انہیں کاری صاحب کے طریقے کے مطابق بہت پیارے طریقے سے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ اور یہ خبر جیسے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو سنائی ہے تو سب سے پہلے میری سسٹر آئیاں مبارک دینے کیونکہ انہیں ایک تو ابو کی بھی فکر تھی ابو سے ملنا تھا وہ ڈسچارج ہو کر میرے پاس ہی آکے میرے گھر پہ ہی رکھیں ابو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ابو کی طبیت پھر سے نہ بگڑ جائے تو میں نے ابو کو ان کے شہر نہیں جانے دیا یہاں ملتان میں اپنے پاس ہی روک لیا میری بھانجی نے آتے ہی فرمائش کی پینکیکس کی اور میں ان کی فرمائش پہ بنا رہی ہیں پینکیکس اور انہوں نے ہی موبائل پکڑا ہوئے وہ میری ویڈیو بنا رہی ہیں آج میرا موڈ کافی اچھا ہے تو کوکنگ بھی بہت مزے سے ہو رہی ہے محمد ارسلان کی حفظ کرنے کا فیصلہ بھی ان کا اپنا ہی تھا میں نے اور ان کے بابا نے کوئی زور نہیں دیا تھا انہیں یہ بھی ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور اللہ کرے ہمیشہ ان کی دل و دماغ ہمیں قیامت تک یہ قائم مدائم رہے اور آپ بھی پلیز دعا کیجئے مجھے آج میں یاد ہے جب محمد ارسلان پانچ یا چھ سال کے تھے نماز پڑھنے کے کافی شوقین ہو گئے تھے اور جب نماز قضاء ہو جاتی تھی تو ان کا موڈ کافی زیادہ خراب ہو جاتا تھا خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی آج مارننگ میں میں نے سب سے پہلے کیا تھا کیونے کا ہیئر کلر اور اس کے بعد میں نے پینکیکس بنائے ہیں اپنی بھانجی کے لئے اور الحمدللہ بہت اچھے بنے ہیں بہت زیادہ فلفی بنے ہیں اور اگر آپ نے یہ ریسپی فالو کرنی ہو تو میرے چینل کے سٹارٹ میں ہی پینکیکس کی ویڈیو ہے آپ ضرور واش کیجئے گا صبح صبح کلر کرنے کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ اب وہ بیمار تھے تو ان کی پریشانی اور فکر کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ان کی وجہ سے میں خود کو ٹائم ہی نہیں دے سکی اور خود کو تو جیسے میں بھول ہی گئی تھی تو اسی لئے آدھ سبح صبح جوش چڑھا اور میں نے فٹا فٹ سب سے پہلے ہی ناشتے سے فری ہوتی ہی کلر کر لیا تھا موسکان آجو موسکان آجو کھا کے تو دیکھو یہ روٹیا موسکان آجو 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 کلیجی بنائی گیا تو میں نے اس میں صرف پیاز جو تھے وہ میں نے بھنائی کے دوران ڈالی ہیں ویسے ہر چیز جیسے ڈلتی ہے ویسے گوشت میں ڈال کے میں نے پریشر دے دیا تھا اور جیسے گوشت گل گیا بھنائی کے بعد پیاز ڈالنے کے پانچ منٹ بعد ہی میں نے اس میں سیٹو کے سبزی کاٹ کے شامل کر دی گئی ہے یہ دیکھیں ایک اندازے سے بنائی ہے میں نے کوئی ریسی پی فالو نہیں کی کسی کی نہ ہی کسی سے پوچھا مجھے لگتا ہے کہ میں نے لائف میں شاید یہ سیکنڈ بار بنایا ویسے مجھے فرس ٹائم ہی لگ رہی گیا اور میں نے اس میں دہی بھی شامل کیا اور یہ دیکھیں مزیدار سی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں تھوڑا سا اس کو دم دم پر پکاؤں گے اور انڈ میں اس کی بھنائی کروں گی کھانا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے اور ہم لوگ کھائیں گے اب کھانا اور الحمدللہ دونوں بیشیز بہت اچھی بنی ہیں یہ بھی میں نے فرس ٹائم بھی تقریبا مجھے لگتا ہے میں نے ٹرائے کیا اور کھانا کھانے کے بعد ہم جائیں گے محمدرستان کا گفت لینے جو کہ ان کی خالہ نے انہیں گفت کیا اور دیکھیں ہم کون سے مارکٹ جاتے ہیں اور کیا لے کر آتے ہیں تو جی ہم آ چکے ہیں ملتان کی فیمس شہین مارکٹ میں سائیکل لینے اور محمدرستان کو ان کی خالہ نکھائے کہ جو آپ کو پسند ہے آپ پسند کرو اچھے سے تسلی سے اور میں آپ کو وہ گفت کرتی ہوں یہ کتنے کی ہے ریڈ والی انٹل یہ ریڈ والی کتنے کی ہے اچھا ہٹو یہ سولہ زہر آٹھو سائیکلز تو بہت پیاری پیاری ہیں اور محمدرستان آپ پسند کر رہے ہیں اور سہا ساتھ میں بھی دیکھ رہی ہوں اور مجھے آج بھی یاد ہے جو میرے بڑی پھائی کے پاس سائیکل تھی وہ آئی تینگ ٹو تھاؤزن کی تھی پر یہاں پر سائیکلز پیاری ہونے کے ساتھ ریڈ بھی کافی ہائی تھے نائن تھاؤزن سے سٹارٹ ہو کے سوری ایٹھ تھاؤزن سے سٹارٹ ہو کر یہ تھرٹی تھاؤزن تک تھی اور یہ سائیکلز ہمیں پسند تو کافی ہی تھی پر اس کا سائز چھوٹا تھا خیر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی محمدرستان کا گفت جو ہم نے لیا ہے تب تک دے اجازت اللہ حافظ